یہاں تک کہنے کے بعد چندرسین جب خاموش ہوا تب اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے عادل خان بول اٹھا چندرسین میرے بھائی پہلے یہ بتاؤ کہ جو مسلح جوان تم پر حملہ آور ہوئے تھے وہ تعداد میں کتنے تھے چندرسین جھٹ سے بول اٹھا وہ تعداد میں پانچ تھے عادل خان نے پھر غور سے اس کی طرف دیکھا دوبارہ پوچھا وہ پانچ مسلح جوان کس سمت سے آئے تھے اور پھر کملہ اور رتن کو لے کر کس سمت گئے چندرسین جو ہم پر حملہ آور ہوئے وہ آگرہ کی طرف سے آئے تھے کملہ اور رتن کو لے کر وہ بظاہر ہمارے سامنے آگرہ ہی کی طرف روانہ ہوئے تھے راستے میں انہوں نے اگر سمت بدل لی ہو تو مجھے اس کی خبر نہیں ہے چندرسین یہاں تک کہنے کے بعد جب خاموش ہوا تب عادل خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اس موقع پر ساملداز اٹھا عادل خان کا بازو پکڑا اور کہنے لگا بیٹے کہاں جا رہے ہو تم ہمارے ہاں قیام کرو اس لیے کہ جواب میں عادل خان نے ساملداز کو اپنے ساتھ لپٹا لیا کہنے لگا میں جانتا ہوں آپ چاروں کملہ اور رتن کی وجہ سے بڑے دکھی اور غمزدہ ہیں میں یہ جانتا ہوں آپ یہ محسوس کر رہے ہوں گے آپ چاروں کملہ اور رتن کے اس طرح اٹھائے جانے پر میرا کیسے سامنا کریں گے اس سلسلے میں آپ کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں جب آپ لوگوں کا کوئی قصور ہی نہیں ہے تو پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے میں اپنے بھائی چندرسین سے کچھ معلومات چاہتا تھا وہ میں نے حاصل کر لی ہیں میں اب لشکرگاہ کی طرف جاتا ہوں اس لیے کہ شہنشاہ نے میرے ذمہ کچھ انتہائی اہم کام لگا رکھے ہیں اور میں نے انہیں نمٹانا ہے اس کے بعد میں نے واپس فتح پر سیکری چلے جانا ہے شہنشاہ خود بھی اپنے کچھ آدمی مقرر کرے گا جو کملہ اور رتن کو اٹھانے والوں کی تلاش کریں گے جبکہ میں پہلے کی طرح شہنشاہ کے لشکر میں رہتے ہوئے کام کرتا رہوں گا اس لیے کہ شہنشاہ کا فی الوقت یہی حکم ہے میں آپ کے ہاں ضرور قیام کرتا لیکن شہنشاہ کی طرف سے جو امور میں نے نمٹانے ہیں وہ اجلت میں تیہ کیا جانے ہیں لہٰذا میرا واپس جانا ضروری ہے اس کے بعد عادل خان ساملداس اور چندرسین کو گلے لگا کر ملا پورن دیوی اور جگت کماری کو سلام کیا اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گیا تھا ساملداس کے ہاں سے نکلنے کے بعد عادل خان سیدھا آگرہ کے مستقر میں آیا اور اس قیامگاہ کا رخ کیا جہاں اس کا چھوٹا سالار مشیر خان اور دس جوان ٹھہرے ہوئے تھے عادل خان جب ان کے پاس آیا تو وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے عادل خان نے ان سب کو بیٹھنے کے لیے کہا اور جو گفتگو چندرسین کے ساتھ ہوئی تھی اس کی تفصیل اس نے اپنے چھوٹے سالار مشیر خان اور دیگر دس ساتھیوں سے کہہ دی اس کے بعد مشیر خان کو مخاطب کر کے عادل خان کہنے لگا مشیر خان تم آج رات کے وقت پانچ ساتھیوں کو لے کر دہلی ساملداس کے بھائی بیر نارائن کی طرف روانہ ہو جانا وہاں قیام کے دوران بیر نارائن پر نگاہ رکھنا جس وقت وہ اپنے گھر سے نکل کر باہر جائے تب تم اس کے گھر میں داخل ہونا اس کے اہل خانہ سے پہلے یہ گفتگو کرنا کہ رتن اور کملہ نے ان کے ہاں کتنے دن قیام کیا تھا اور کب وہ دہلی سے آگرہ کی طرف روانہ ہوئیں اور بیر نارائن بھی ان کے ساتھ آگرہ کے لیے روانہ ہوا تھا تفصیل جاننے کے بعد وہاں سے ہٹ جانا اور بیر نارائن کی طرف متوجہ ہونا اپنے ایک ساتھی کو پہلے ہی بیر نارائن کی طرف روانہ کر دینا اور دیکھنا وہ کدھر گیا ہے اس کے اہل خانہ سے گفتگو کرنے کے بعد پھر اپنے اس ساتھی کی رہنمائی میں بیر نارائن کے پاس پہنچنا جو سوالات میں نے چندر سین سے کیے ہیں وہی تم بیر نارائن سے کرنا اور یہ ساری تفصیل لے کر یہیں آگرہ کے مستقر میں پہنچ جانا میں بھی آج ہی رات دیگر پانچ ساتھیوں کے ساتھ آگرہ سے روانہ ہوں گا میں پہلے اس شہرہ کا رخ کروں گا جو دہلی سے لاہور کی طرف جاتی ہے اور ترکوں کے اس خانہ بدوش قبیلے کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا جس میں چندر سین نے قیام کیا تھا میں اس قبیلے کے سردار نصیر الدین اور طبیب سیف الدین سے اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو کروں گا اتنی دیر تک میرا اندازہ ہے کہ تم بھی دہلی سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگرہ پہنچ جاؤ گے میں خانہ بدوش قبیلے سے گفتگو کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا اور پھر جو گفتگو ہوگی اس کی روشنی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے مشیر خان اور دیگر دس ساتھیوں نے عادل خان کی اس گفتگو سے اتفاق کیا لہٰذا آنے والی شب کو دونوں اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تھے مشیر خان اپنے پانچ ساتھیوں کے ساتھ آگرہ سے دہلی پہنچا دہلی کے مستقر میں اس نے قیام کیا اور ساملداز کے بھائی بیر نارائن کے گھر اس کی نگرانی شروع کر دی تھی ایک روز بیر نارائن جب اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلا تو مشیر خان کو اس کے ساتھیوں نے اطلاع کر دی چنانچہ ایک ساتھی کو مشیر خان نے عادل خان کے کہنے کے مطابق بیر نارائن کے پیچھے لگا دیا باقی ساتھیوں کو اس نے بیر نارائن کے گھر کے باہر روکا اور خود اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی دوسری دستک پر بیر نارائن کے حویلی نمہ گھر کا صدر دروازہ کھلا کھولنے والی ڈھلی ہوئی عمر کی خاتون تھی مشیر نے اندازہ لگایا کہ وہ بیر نارائن کی بیوی ہوگی اسے دیکھتے ہی مشیر خان نے بڑے احترام سے اسے مخاطب کیا خاتون محترم میں نے آپ کو ذہمت دی اس کے لیے معذرت خواہوں دراصل میں فتح پر سیکری سے آیا ہوں مجھے شہنشاہ اکبر کے ایک سالار عادل خان نے آپ لوگوں کی طرف روانہ کیا ہے آپ جانتی ہوں گی کہ رتن کماری اور کملہ دیوی دونوں نے عادل خان سے شادی کر لی تھی چند ہفتے پہلے وہ آگرہ سے آپ کے ہاں دہلی کے لیے روانہ ہوئی تھی میں نے صرف یہ جاننا ہے کہ ان دونوں نے آپ کے ہاں کتنا عرصہ قیام کیا مشیر خان کے اس سوال پر وہ بوڑی خاتون سٹھ پٹا سی گئی تھی گھبرا کر فکر مند سی ہو گئی پھر کہنے لگی عادل خان کا نام ہم نے سن رکھا ہے میرے شوہر بیر نارائن نے اسے متعلق بتایا تھا کہ کملہ اور رتن دونوں نے اس سے شادی کر لی اگر اس نے آپ کو بھیجا ہے تو آپ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں آپ اندر آئیں آرام سے بیٹھیں پھر جو کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں میں تفصیل سے آپ سے کہتی ہوں اس پر مشیر خان فارن بول اٹھا خاتون محترم میں جلدی میں ہوں ابھی اور اسی وقت مجھے لوٹ کر فتح پر سیکری جانا ہے بس میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کملہ دیوی اور رتن کماری اگر یہاں آئی تھی تو انہوں نے کتنے ہفتے یہاں قیام کیا اس پر بیر نارائن کی بیوی مزید پریشان ہو گئی کہنے لگی دیکھو بیٹے میرا شوہر بیر نارائن اپنے چھوٹے بھائی ساملداز کے پاس گیا تھا وہاں اسے پتا چلا کہ کملہ اور رتن دونوں نے اکبر کے ایک سالار عادل خان سے شادی کر لی ہے وہاں قیام کے دوران میرے شوہر بیر نارائن نے کوشش کی تھی کہ رتن اور کملہ دونوں کو اپنے ساتھ لا سکے لیکن وہ وہاں سے اکیلا لوٹایا ہاں اپنے بھتیجے اس چندر سے ان کو وہاں سے اپنے ساتھ لے آیا تھا لیکن کملہ اور رتن کماری یہاں نہیں آئی تھی اس لیے انہوں نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر آگرہ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا لہذا بیر نارائن انہیں اپنے ساتھ یہاں نہ لا سکا یہاں تک کہنے کے بعد بیر نارائن کی بیوی جب خاموش ہوئی تب مشیر خان نے پھر سوال کیا چندر سے انہیں یہاں کتنا عرصہ قیام کیا وہ تو یہاں کئی ہفتے قیام کیے رہا بیر نارائن کی بیوی پھر بول اٹھی تھی یہ سب کچھ جاننے کے بعد مشیر خان نے بڑے پیارے انداز میں بیر نارائن کی بیوی کو سلام کیا اور کہنے لگا میں نے آپ کو زحمت دی اس کے لیے میں معذرت خواہوں اب میں جاتا ہوں اس لیے کہ میں جلدی میں ہوں آپ حویلی کا دروازہ بند کر لیں جواب میں بیر نارائن کی بیوی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ مشیر خان پیچھے ہٹ گیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف کھو لیا لہٰذا بیر نارائن کی بیوی نے بھی حویلی کا صدر دروازہ بند کر دیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشیر خان تھوڑا سا ہی آگے گیا ہوگا کہ سامنے کی طرف سے اس کا وہ ساتھی بھاگتا ہوا آیا جسے بیر نارائن کے تاقب میں بھیجا گیا تھا وہ آتے ہی مشیر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا قریب ہی ایک مندر ہے اور بیر نارائن مندر میں گیا ہے اس پر مشیر خان خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا چلو جلدی کرو اس مندر کے باہر جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور جب بیر نارائن مندر سے نکلے گا تو اس کے ساتھ تفصیل سے گفتگو کر لیں گے سب ساتھیوں نے اس سے اتفاق کیا لہٰذا تیز تیز چلتے ہوئے وہ مندر کی طرف گئے اور مندر کے باہر جا کر کھڑے ہو گئے تھوڑی ہی دیر بعد بیر نارائن مندر سے باہر نکلا جب وہ مشیر خان اور اس کے ساتھیوں کے پاس سے گزرنے لگا تب مشیر خان نے اسے مخاطب کیا ذرا میری بات سنیئے اس پکار پر بیر نارائن رک گیا مشیر خان اس کے سامنے آیا اور بڑی نرمی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اگر میں غلطی پر نہیں تو آپ محترم ساملداز کے چھوٹے بھائی بیر نارائن ہیں بیر نارائن نے چونکنے کے انداز میں مشیر خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا یقین تمہارا اندازہ درست ہے میں ہی بیر نارائن ہوں مشیر خان نے پھر پوچھا اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں بیر نارائن مسکرائیا اور کہنے لگا میری بازار میں دکان ہے اور دکان زیادہ تر میرا بیٹا ہی چلاتا ہے اس پر مشیر خان جلدی میں بول اٹھا برا نہ مانئے گا میں فتح پر سیکری سے آیا ہوں اور مجھے شہنشاہ اکبر کے سالار عادل خان نے آپ کی طرف روانہ کیا ہے دراصل آپ کا بھتیجہ چندر سین آگرہ پہنچ گیا ہے اور اس نے وہاں جا کر خبر دی ہے کہ جس وقت وہ عادل خان کی دونوں بیویوں کملہ اور رتن کو لے کر دہلی سے آگرہ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں کچھ مسلح جوان حملہ آور ہوئے چندر سین کو مار پیٹ کر کملہ اور رتن کو اس سے چھین کر لے گئے اس انکشاف پر بیر نارائن نے اپنے چہرے پر مصنوعی فکرمندی پھیلا دی تھی پھر چونکنے کے انداز میں پوچھنے لگا اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا اور کسی نے مجھے اس کی اطلاع نہیں دی بیر نارائن مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ مشیر خان نے دوسرا سوال داغ دیا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کملہ اور رتن دونوں نے کتنے ہفتے آپ کے ہاں دہلی میں قیام کیا ماتے پر تاثفانہ انداز میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بیر نارائن کہنے لگا میرے خیال میں دو تین ہفتے تو انہوں نے یہاں قیام کیا تھا وہ تو ایک ہفتے سے زائد نہیں رہنا چاہتی تھی لیکن میرے اہل خانہ کے اسرار پر وہ اتنا عرصہ رکھی ہیں اس کے بعد چندرسین ان دونوں کو لے کر آگرہ روانہ ہو گیا تھا آپ کے اہل خانہ میں سے بھی کوئی چندرسین کے ساتھ روانہ ہوا تھا جواب میں نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بیر نارائن کہنے لگا نہیں ہم میں سے تو کوئی بھی چندرسین کے ساتھ آگرہ کے لیے روانہ نہیں ہوا تھا وہ اکیلا ہی رتن اور کملہ کو لے کر گیا تھا اس موقع پر مشیر خان نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کملہ اور رتن سے کسی کی دشمنی تھی جو راستے میں ان پر حملہ کیا گیا اور چندرسین کو بری طرح مار کر ادموا کر دیا گیا اور رتن کو اٹھا کر لے گئے اس پر تاسفانہ انداز میں بیر نارائن نے پھر نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا جہاں تک رتن کا تعلق ہے تو وہ میری سگی بھانجی تھی کملہ کو بھی میں بھانجی ہی کی طرح چاہتا تھا ان دونوں کی کسی سے دشمنی نہیں تھی وہ دونوں بڑی بے ضرر تھی آپ نے یہ خبر سنا کر ایک طرح سے مجھے زندہ درگور کر دیا ہے میرا بھتیجہ چندرسین بڑا غیر ذمہ دار ثابت ہوا اگر راستے میں اس پر حملہ آور ہو کر رتن اور کملہ کو چھین لیا گیا تھا اس لیے کہ کملہ دیوی اور رتن کماری دونوں سے دیوانگی کی حد تک چاہتی تھی اور تینوں کی محبت کی شادی تھی کاش جس وقت میں کملہ اور رتن دونوں کو چندرسین کے ساتھ روانہ کر رہا تھا تو میں ان کے ساتھ کچھ مسلح جوان بھی بیج دیتا جو تینوں کو باحفاظت آگرہ تک پہنچا ہاتے یہاں تک کہنے کے بعد بیر نارائن رکا پھر کہنے لگا آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں مجھے خدمت کا موقع دیں اس پر مشیر خان کہنے لگا نہیں بس عادل خان کی طرف سے ہمیں یہی حکم لا تھا میں اور میرے ساتھ ہی ابھی اور اسی وقت یہاں سے فتح پر سیکری کی طرف روانہ ہو جائیں گے آپ جائیں جا کر آرام کریں ہم نے آپ کو روکنے کی زہمت دی اس کے لیے ہم معذرت خواہیں بیر نارائن نے ممنونیت سے مشیر خان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کوئی بات نہیں بہرحال میں بھی ایک دو روز تک تیاری کر کے آگرہ اپنے بھائی ساملداس کے پاس آ جاؤں گا اس کے ساتھ ہی بیر نارائن وہاں سے چلا گیا تھا اس کے جانے کے بعد مشیر خان کچھ سوچتا رہا یہاں تک کہ اس کا ایک ساتھی بول اٹھا مشیر خان اب تو سورج غروب ہونے والا ہے ہمیں چاہیے کہ آج کی رات مستقر ہی میں قیام کریں کل یہاں سے کوچ کریں اور جاتی دفعہ بیر نارائن کو پکڑ کر اپنے ساتھ آگرہ لے جائیں اس لیے کہ جو بیانات چندرسین نے دیئے تھے بیر نارائن ان کا اُلٹ کہہ رہا ہے جواب میں مشیر خان مسکر آیا اور کہنے لگا میں تمہاری تجویز سے اتفاق کرتا ہوں چلو پہلے مستقر میں چل کر آرام کرتے ہیں کل صبح صبح بیر نارائن کے گھر آئیں گے اور اسے اپنے ساتھ لے کر آگرہ کا رخ کریں گے اس لیے کہ وہ خود بھی ارادہ ظاہر کر چکا ہے کہ وہ آگرہ میں اپنے بھائی سانول داس کے ہاں جائے گا اس پر اتفاق کے بعد مشیر خان اور اس کے ساتھ ہی مطمئن ہو کر دہلی کے مستقر کی طرف کھولیے بیر نارائن جب اپنی حویلی میں داخل ہوا تب سب سے پہلے اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور متفکر لہجے میں کہنے لگی آپ کے مندر جانے کے بعد کچھ آدمی آئے تھے انہوں نے کملہ اور رتن کے مطالق مجھ سے گفتگو کی تھی اپنی بیوی کے یہ الفاظ سن کر بیر نارائن چونکا اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اس نے اپنی بیوی کو خاموش رہنے کے لیے کہا اور چپ چاپ اسے اپنے پیچھے پیچھے دیوان خانے کی طرف آنے کا اشارہ دیا چنانچہ بیر نارائن کے پیچھے پیچھے اس کی بیوی بھی دیوان خانے میں داخل ہوئی دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے پھر بیر نارائن نے اپنی بیوی کو مخاطب کیا اب بولو جو لوگ آئے تھے انہوں نے کیا پوچھا جواب میں سہمے سہمے انداز میں بیر نارائن کی بیوی نے مشیر خان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہ تفصیل کے ساتھ کہہ دی یہ ساری گفتگو سن کر بیر نارائن کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی چہرہ پیلا ہو گیا تھا آنکھوں کے اندر فکرمندی غم اور خطرات کی دھول اڑنے لگی تھی کچھ دیر خاموش رہا اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے پہلے کی نسبت زیادہ فکرمندی میں اس کی بیوی نے پوچھ لیا کیا معاملہ ہے وہ لوگ کملہ اور رتن سے متعلق کیوں تحقیق کرنے آئے تھے اور ترہ ترہ کے کیوں سوال کر رہے تھے اس پر بیر نارائن اپنی جگہ پر ہٹ کھڑا ہوا اور اپنی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا کچھ لوگ کملہ اور رتن کے سلسلے میں ہمیں پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں اب جو گفتگو میں تمہارے ساتھ کرنے لگا ہوں اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا میں کچھ حرصے کے لیے گھر پر نہیں رہوں گا بیٹے سے کہنا کہ دھیان سے اپنا کاروبار چلاتا رہے میرے متعلق آئندہ اگر کوئی بھی آ کر پوچھے تو اسے یہ بتا دینا کہ دکن میں میرے کچھ جاننے والے ہیں لہٰذا میں دکن جا چکا ہوں اس کے علاوہ کسی سے کچھ مت کہنا اگر کوئی پوچھے بھی تو کہنا کہ مجھے مزید کچھ علم نہیں بیر نارائن کی اس گفتگو پر اس کی بیوی مزید پریشان ہو گئی کچھ پوچھنا چاہتی تھی کہ بیر نارائن نے ڈانٹنے کے انداز میں کہہ دیا اب مجھ سے مزید کوئی سوال نہ کرنا میں پہلے ہی بڑا پریشان اور فکر مند ہوں بیٹے سے بھی کہہ دینا کہ میں چند دن کے لیے اس کے ساتھ ہی بیر نارائن دیوان خانے سے نکلا جلدی جلدی اس نے اپنا کچھ سامان کپڑے ضروریات اور نقدی لی سارا سامان سمیٹا اور پھر اسطبل کی طرف گیا اتنی دیر تک سورج غروب ہو گیا تھا لہٰذا فضاؤں کے اندر اندھیرہ پھیلنے لگا تھا گھوڑے کو تیار کرنے کے بعد اپنا سامان گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھا لگام پکڑ کر حویلی سے نکلا اپنی بیوی کو الودہ کہا گھوڑے پر سوار ہوا اور پھر گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہاں سے چلا گیا تھا اگلے روز صبح صویرے مشیر خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیر نارائن کی حویلی پہنچا دروازے پر دستک دی دوسری دستک پر حویلی کا دروازہ کھلا دروازہ کھولنے والی اس بار بھی بیر نارائن کی بیوی تھی مشیر خان کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگی بیٹے تھوڑی دیر رکو میں دیوان خانے کا دروازہ کھولتی ہوں پھر آرام سے بیٹھو اس پر مشیر خان کہنے لگا خاتون محترم ہم بیٹھیں گے نہیں بس آپ اتنی زحمت کریں کہ ذرا بیر نارائن کو باہر بیجیں ہم ایک موضوع پر ان سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں واپس پلٹتے پلٹتے بیر نارائن کی بیوی رک گئی مشیر خان کے سامنے آئی پھر کہنے لگی بیٹے کل جس وقت تم آئے تھے اور مجھ سے گفتگو کی تھی تمہارے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد دکن سے ایک قاسد آیا تھا دکن میں میرے شوہر کے کچھ رشدار ہوتے ہیں ان کے کسی عزیز کے مرنے کی اطلاع دی لہٰذا آنے والے اس قاسد کے ساتھ ہی میرا شوہر بیر نارائن دکن جا چکا ہے گھر پر نہیں ہے اگر آپ کو میری اس بات پر اعتبار نہ ہو تو آپ سب اندر آ جائیں اور یہاں تک کہتے کہتے بیر نارائن کی بیوی کو خاموش ہو جانا پڑا اس لیے کہ مشیر خان بول اٹھا کہنے لگا خاتون ایسی بھی کوئی بات نہیں ہم تو ویسے ہی ان سے ایک موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے تھے اگر وہ دکن جا چکے ہیں تو کوئی بات نہیں بات اتنی اہم بھی نہیں تھی کہ اس کے بغیر چارہ نہ ہو آپ آرام کریں ہم اب جاتے ہیں بیر نارائن کی بیوی مزید کچھ پوچھنا چاہتی تھی لیکن مشیر خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا اسی روز مشیر خان اور اس کے ساتھی دہلی سے آگرہ کی طرف کوچھ کر گئے دوسری طرف آدل خان نے اپنے پانچ ساتھیوں کے ساتھ ترکوں کے خانہ بدوش قبیلے کو مشہور تاریخی شہر آمن آباد کے قریب جا لیا جس وقت وہ خانہ بدوش قبیلے میں داخل ہونے لگا تب ایک مسلح جوان نے اسے روکا اور آدل خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا اگر آپ لوگ برا نہ مانے تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کس مقصد کے تحت ہمارے خانہ بدوش قبیلے میں داخل ہوئے ہیں اس پر اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہی بیٹھے آدل خان نے پہلے اپنا تعرف کروایا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میں تمہارے قبیلے کے سردار نصیر الدین سے ملنا چاہتا ہوں دیکھو فکر مند نہ ہو میں تم لوگوں کے لئے کوئی بری خبر نہیں لے کر آیا اس پر وہ شخص مطمئن ہو گیا تھا اور آدل خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا آپ میرے ساتھ آئیں میں اپنے قبیلے کے سردار کے پاس آپ کو لے کر جاتا ہوں آدل خان اور اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہو لیے ایک بڑے خیمے کے پاس جا کر وہ شخص رک گیا خیمے میں داخل ہوا اتنی دیر تک آدل خان اور اس کے ساتھ ہی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے تھے تھوڑی ہی دیر بعد خیمے سے ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص نکلا سیدھا آدل خان کی طرف آیا اور جو شنداز میں اسے گلے لگا کر ملا اس کے ساتھیوں سے بھی اسی طرح ملا پھر آدل خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرے اس ساتھی نے آپ سے متعلق تفصیل بتا دی ہے اس وقت میں اپنے اس خیمے میں ہوں جس میں میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے ملاقات کرتا ہوں خیمہ خالی ہے آپ اندر آئیں اتنی دیر تک خانہ بدوش قبیلے کے سردار نصیر الدین کے کہنے پر کچھ جوان حرکت میں آئے اور آدل خان اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑوں کی زینوں کے ساتھ جو سامان بدا ہوا تھا وہ اتار کر ان کے حوالے کیا اور گھوڑوں کو پکڑ کر ایک طرف لے گئے آدل خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ نصیر الدین کے ساتھ خیمے میں داخل ہوا جب سب نشستوں پر بیٹھ گئے تب نصیر الدین نے آدل خان کی طرف دیکھا اور بڑی نرمی میں کہنے لگا مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ ترک ہیں اس ناتے سے آپ کی حیثیت میرے بیٹے کیسی ہے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے طرف کیسے آنا ہوا جواب میں آدل خان نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا جس وقت آپ نے اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ دہلی اور آگرہ کے بیچ میں درائے جمنہ کے کنارے پڑاؤ کیا ہوا تھا اس دوران آپ کے قبیلے میں ایک نوجوان داخل ہوا تھا نام اس کا چندرسین تھا ہاں جمنہ کے کنارے چندرسین نام کا ایک نوجوان ضرور میرے قبیلے میں آیا تھا اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی دو بہنوں کو لے کر دہلی سے آگرہ کی طرف جا رہا تھا کہ کچھ لوگ اس پر حملہ آور ہوئے اس کی دونوں بہنوں کو اس سے چھین کر لے گئے اس کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسے بہت مار ماری ہے لہٰذا وہ سفر کرنے کے قابل نہیں ہے چنانچہ ہم نے اسے اپنے قبیلے میں رکھا اس کی خدمت کی اس کے بعد وہ واپس آگرہ چلا گیا نصیر الدین جب خاموش ہوا تب دھیمے لہجے میں اور ہلکی ہلکی مسکراہت میں نصیر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے عادل خان کہنے لگا کیا اس سلسلے میں آپ کے قبیلے کے طبیب سیف الدین سے میں گفتگو کر سکتا ہوں نصیر الدین مسکرایا اور کہنے لگا کیوں نہیں میں سیف الدین کو یہیں بلاتا ہوں آپ اس سے گفتگو کر لیں اس پر نصیر الدین نے آواز دے کر ایک شخص کو بلایا وہ بھاگا بھاگا خیمے میں داخل ہوا نصیر الدین نے اسے سیف الدین کو بلانے کے لئے کہا کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص خیمے میں داخل ہوا عادل خان کی طرف دیکھتے ہوئے نصیر الدین کہنے لگا یہی سیف الدین ہے عادل خان اپنی جگہ پر اٹھ کر سیف الدین سے ملا اس کے ساتھی بھی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سیف الدین سے ملے پھر سیف الدین نصیر الدین کے سامنے بیٹھ گیا نصیر الدین نے پہلے عادل کا تعرف کروایا پھر چندرسین سے متعلق تفصیل بھی بتائی یہ ساری تفصیل سن کر سیف الدین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہت نمودار ہوئی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عادل خان نے اسے مخاطب کیا محترم سیف الدین چندرسین نام کے ایک نوجوان نے آپ کے قبیلے میں قیام کیا تھا موسیقی